ایک مرتبہ بسرے کے بازار سے گسر رہے تھے راستے میں ایک باندی ایسے جاہو جلال حشم خدم کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہو کی باندیاں ہوتی ہیں حضرت مالک نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی تیرا آقا تجھے فروخت کرتا ہے یا نہیں وہ باندی اس جملے کو سن کر حیران رہ گئی کہنے لگی کیا کہا پھر کہو حضرت مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تیرا مالک تجھے فروخت کرتا ہے تجھے بیچنا چاہتا ہے باندی نے کہا اگر وہ فروخت کر بھی دے گا تو کیا تجھ جیسا فقیر مجھے خرید سکتا ہے فرمانے لگے ہاں اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں وہ باندی یہ سن کر ہس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چرو ذرا مزاق ہی رہے گا خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا وہ سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا جب سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک حیبستی ان کی چھا گئی وہ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی بانی میرے ہاتھ فروخت کر دے اس نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں حضرت مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے نزدیک اس کی قیمت خجور کی دو گھٹ لیا ہے یہ سن کر سب ہسنے لگے اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ قیمت اس مناسبت سے تجویز کی ہے انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہے اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہے حضرت مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر ایترہ نہ لگائے تو بدن سے بو آنے لگے اگر دات صاف نہ کرے تو موہ میں سے سڑھیند آنے لگے اگر بالوں میں تیل کنگے نہ کرے تو پریشان حال ہو جائے جویں ان میں پڑ جائے اور سر سے بو آنے لگ جائے ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑی بن جائے گی موہ لگانے کے قابل بھی نہ رہے گی حیز اس کو آتا ہے پیشاب وغیرہ اس کو آتا ہے ہر قسم کی گندگیہ اس میں سے نکلتی ہے غم رنج مسیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہے خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے انتہائی بے وفا کوئی اول و قرار پورا نہ کرے اس کے ساری محبت جھوٹی ہے کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھ جائے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی میرے پاس اس سے ہزار درجے بہتر بانی ہے جو اس سے نہائیت کم قیمت ہے وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے مشک اور زافران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے اور اگر وہ مردے سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان معطر ہو جائے چمک جائے اس باندین مشک اور زافران کے باغوں میں پرورش پائی یاقوت اور مرجان کی تہنیوں میں کھیلی ہے ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے اس کا پانی پیتی ہے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی اپنی محبت کو نہیں بدلتی ہرجائی نہیں ہے اب تم ہی بتاؤ کہ یہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی بہتر ہے سب نے کہا وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی حضرت مالک بن دیران رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی قیمت ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز خریدنے کے لئے بہت معمول قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ کے لئے کم از کم دو رکعات تحجد کی نماز پڑھ لی جائے اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لیا کرو اور اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز کانٹا ایٹ وغیرہ پڑی دیکھو اسے فورا ہٹا دو ان چیزوں پر احتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچوں گے اس باندی کے آقا نے باندی سے پوچھا کہ تُو نے شیخ کی باتیں سن لی یہ سچ ہے یا نہیں باندی نے کہا بلکل سچ ہے آقا نے کہا کہ اچھا تُو تو اب آزاد ہے اور اتنا مال تیری نظر ہے اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ اتنا مال تمہاری بھی نظر ہے میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں موجود ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا ربا سے فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا اس بانی نے کہا میرے آقا تمہارے بات میرے لئے یہ زندگی اب خوش گبار نہیں ہے اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا رباس اور اپنا سارا معلومتہ صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہو گئی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ ان کو دعائی دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اسی حال میں دونوں کا انتقال ہوا سبسکرائب مولانا فرمان نصیم تو گیٹ مور ویڈیوز